اچھلے اب خبار ہیماچل سے ہیماچل کے سرمور میں لینڈ سلائٹ کے بعد کی کئی تصویریں سامنے آئی ہیں اور اس میں ہر طرف بس پتھر ہی پتھر نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں ریپورٹ تصویروں سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرمور میں آیا بھوز کھلن کتنا بھائیوہ تھا ہر طرف بڑے بڑے پتھر دیکھے جا رہے ہیں ان پتھروں کے بیچ کچھ لوگ آتے جاتے بھی دکھائی دے رہے ہیں اصل یہ لوگ بھوز کھلن کے بعد دوسری طرف بھنس گئے تھے جنہیں ریسکیو کر باہر نکال لیا گیا حالانکہ سرمور کی اس گھٹنا کے بعد کئی گمبیر سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ یہ بھوز کھلن پراکرتک نہیں تھا بلکہ مانو نرمت ہے کیونکہ بارش کے موسم میں یہاں پہاڑوں پر کٹنگ کا کام چل رہا تھا جبکہ بارش کے موسم میں پہاڑوں پر کٹنگ کرنے پر روک ہے اس علاقے میں کئی کمپنیاں نئے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں ستھانیے لوگوں کی شکایت ہے کہ کمپنی کا کام گھٹیا قسم کا ہے تمام قائدے قانون کو تاک پر رکھ کر پہاڑوں کی کٹنگ کی جاری ہے ستھانیے لوگوں کے ہیتوں کو بلکل بھی دھیان میں نہیں رکھا جارہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں تباہی کی ایسی تصویریں نظر آ رہی ہیں بھوز کلن کے بعد راشتری راجمارگ 707 پر ابھی بھی ستھتی پوری طرح سے سامانے نہیں ہو پائی ہے ہمارچل پردیش کے راجبن میں بادل پھٹنے کی گھٹنا نے بھاری تباہی مچائی ہے پر بھاوتوں کے بیچ پورو مکہ منتری جارام تھاکر پہنچے اور لوگوں کو ضرورت کی چیزیں دیں تصویروں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بادل پھٹنے کی وجہ سے کس قدر تباہی مچی ہے گھر تباہ ہو چکے ہیں ہر طرف ملبہ نظر آ رہا ہے اور تباہی کے بیچ لوگ بے بس نظر آ رہے ہیں راجبن کی آپدہ کو دیکھ کر پورو مکہ منتری بھی اپنا درد چھپا نہیں سکے اور بھاو کو اٹھے انہوں نے پراباویتوں کو گلے سے لگا کر سہارہ دیا اور کہا کہ وہ اور کندر سرکار پراباویتوں کے ساتھ کڑی ہیں انہوں نے اس دوران پراباویتوں کو ضروری ساماندھی باتا جرام تھاکور کے ساتھ درنگ کے ودائک پورنچن تھاکور بل کے اندری گاندھی منڈی کے ودائک انیل شرما اور کارکرتا بھی ساتھ تھے انہوں نے مردکوں کے پریواروں کو ڈھانڈز بھداتے ہوئے کہا کہ راجبن کی گھٹنا بہت دکھت گھٹنا ہے راجبن میں بادل پھٹنے کی وجہ سے کئی لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی ابھی بھی لاپتہ لوگوں کی تلاش جاری ہے کیرل کے وائناڈ میں قدرت کا کوہرام جاری ہے ایک اوستھائی پل کے ٹوٹ جانے سے لوگوں کی مشکلیں پھر سے پڑھی تو وائناڈ سے ندی میں بہتی گائے کے ریسکیو کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں دیکھئے پوری خبر بار سے مشکلوں کا سیلاب اوفان مارتی لہرے بیکابو جل پرہات تصویر وائناڈ کے چورل مالا ہلاکی کی ہے اس بیچ بھارے بارش اور ندی میں تیز بہاو کی وجہ سے اوستھائی پل بھی دھوست ہو گیا اس پل کے ٹوٹنے سے پورے علاقے میں مسیبت بڑھی ہے تو راہت ابھیان میں بھی مشکلیں آئی ہیں راہت اور بچاؤ ٹیم اس علاقے میں لگتارہ ابھیان چلا رہی ہے اور بار پیڑتوں کے ہر سمحو مدد کرنے میں جھوٹی ہے اب وائناڈ کین تصویروں کو دیکھیں سیلاب میں پھسی اس گائے کو دیکھیں گائے لہروں سے لڑ رہی ہے سیلاب میں بہ رہی ہے تو انڈی آر ایف کی ٹیم اس گائے کا رسکیو کرنے میں جھوٹی ہے وائرل ہو رہے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اس ندی میں پانی کا بہاو کافی تیز ہے اس میں ایک گائے بہر رہی ہے تب ہی گائے کو بچانے کے لیے وہاں انڈی آر ایف کی ٹیم پہنچ گئی دیکھیں ان تصویروں میں انڈی آر ایف کی ٹیم گائے کو بچانے کے لیے کافی محنت کر رہی ہے انڈی آر ایف کی ٹیم نے گائے کو ایک رسی سے بانہ ہوا ہے اور پھر اسے دھیرے دھیرے باہر کھیچ رہی ہے کافی مشکل کے بعد انڈی آر ایف کی ٹیم نے اس گائے کو سرکشت باہر نکالا اور کچھ ہی سمیں بعد گائے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی ہے گائے کے رسکیو کی تصویروں پر سوشل میڈیا پر یوزر انڈی آر ایف کی ٹیم کو سلام کر رہے ہیں اور بیہار میں گنگا ندی اوفان پر ہے بکسر پٹنا سے لے کر بھاگلپور کے زیادہ تر جگہوں پر گنگا خطرے کے نشان سے اوپر بے رہی ہیں پٹنا زلے کے لگ بھگ 20 پرکھنڈ بار کی چپیٹ میں گنگا بھی اپنے پورے اوفان پر ہے اور بیہار میں گنگا جب بکسر میں پرویس کرتی ہے وہاں سے لے کر کے اور بھاگلپور کا ہل گاؤں تک گنگا پورے اوفان پر ہے ابھی ہم بند ٹولی میں کھڑے ہیں پٹنا سے سٹا ہوا بند ٹولی اور بند ٹولی کی حالت اگر آپ کو دکھائیں اور اسی طرح سے گنگا کے کنارے بسے ہوئے جتنے لو لینڈ جو محلے ہیں یا لو لینڈ میں جو علاقے بسے ہوئے ہیں وہاں پر یہ گنگا کا جو دیارہ علاقہ ہے وہاں بند ٹولی اور بند ٹولی میں آپ دیکھئے کیا اشتیتی ہے یہاں پر پوری طرح سے یہ ٹولی بند ٹولی جیسے کہتے ہیں وہ پوری طرح سے ایک ٹاپو میں تبدیل ہو چکا ہے حالانکہ 5 سے 6 سنٹی میٹر گنگا کے جلستر میں گراوٹ آئی ہے اس کے باوجود آپ سامنے دیکھئے وہاں پر کس طریقے سے مہلائیں ایک طرح سے وہاں سامنے کھڑکی میں ایک طرح سے جل بندھک بنا ہوا ہے یہ پورا جو محلہ ہے سامنے اگر آپ دیکھئے تو جگار کی ایک ناو بھی وہاں دیکھ رہی ہے اسی ناو سے ہو کر کے آنے جانے کا موسیقی موسیقی